بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیوڑ کا ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آرہا ہے یہ ایڈا کے اوفیشلی پیج ہے اور ویب سائٹ پہ میں ہوں اور یہ میں آپ کے سامنے ایک وہ لے کر آیا ہوں انفارمیشن جو 1122 کے لئے جس نے ابھی اپلائی کی تھی دو تین مہینے پہلے ان کی رول نمبر جو ہے وہ آ چکے ہیں بی بی ایز بارہ کیلئے اگر جس نے کیا ہو بی بی ایز سولہ کیلئے تو ان سب کی رول نمبرز آکٹے آ چکے ہیں اور حبری کے بات یہ ہے کہ ان کا فیزیکل ایک ہی دن میں ہوگا جس طرح ایک نے بی بی ایز بارہ کیلئے اپلائی کیا ہے ٹیکنیشن کیلئے یا دوسری پوسٹ کیلئے اور کمپیوٹر آپریٹر یا شفٹ ان چارج کیلئے بھی اپلائی کیا ہے تو پہلے آلید آلیدہ فیزیکل ہوتا تھا ہر پوسٹ کیلئے لیکن ابھی ایک ہی رول نمبر ہے اور ایک ہی دن میں دونے کیلئے فیزیکل ہوگا جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ رول نمبر کی اپشن پہ آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے رول نمبر اپشن پہ پہلے پہ آپ تو ایٹا پہ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لکھیں گے ای ٹی ای ای اٹا پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے ایٹا کے جو افیشل پیج ہے وہ اپن ہوگا یہ پہلے نمبر اس پہ آپ کلک کریں گے پہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ رہے رولنبر اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا منیو اوپن ہوگا جو آپ یہاں ریڈ کر سکتے ہیں علیہ وسیٰڑ علیہ دیپارٹمنٹ میں رولنبر آ چکے ہیں جس طرح یہ شوٹ ہینڈ سٹینوگراف signing رولنبر ہے یہ فیزیکل رولنبر ہے اوان واپنیو کا اس پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا منیو اوپن ہوگا جس طرح آپ کے سامنے ابھی آئے گا یہاں اپنا سنیسی نمبر دینا ہے سنیسی نمبر دینے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا رول نمبر ہوگا ہے آئے یہاں آپ نے پرنٹ پر کلک کرنا ہے پرنٹ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں 27 جون کی آپ کا ٹیسٹ ہے اور 9 ایم کو آپ کو پہنچنے ہے اور کہاں پہنچنے ہے اباسین سپورٹس کمپلیکس اپوزٹ پیشاور یہ وہاں ہے جہاں ابھی ایک دو ہفتے پہلے کسٹم کی جو فیزیکل ہو رہا تھا وہاں ہی ان کا فیزیکل ہے وہاں کسپورٹس کمپلیکس میں ہے جس جگہ پہ کسٹم کا ہو رہا تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ امرجنسی میڈیکل ٹکنیشن بی بی ایس بارہ کا رول نمبر ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی میں کمپیوٹر اپریٹر بی بی ایس سولہ دونوں ہی اکٹے ایک ہی رول نمبر میں آ چکے ہیں تو یہ معلومات ہیں انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جوب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں